بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر اچھا پر ادھر سے تو ہوگا نہیں شکریہ جناب سپیکر آج بلوچستان کے لیے بلوچستان کے عوام کے لیے اس اسمبلی کے لیے اور بلوچستان کے بچے ماں بھوڑے بائی کے لیے تیائی درد اور کرب کا ماحول ہے ہماری تقریروں سے شاید ہماری دلیلوں سے یا ہمارے اعداد و شمار سے حکومت کی کارکردگی کا اندازہ آپ کریں نہ کریں لیکن کل کی اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ان پہاڑ جیسے نوجوانوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور وہ جو شخص زمین پر گر رہے تھے ایک ایک کر کے جانوروں کی طرح ان کی وہ بے جان سی لاشیں وہ ماحول اور آسپیٹل میں سمین پر گریے ہوئی لاشیں ان پر ڈالی ہوئی چادر اور اس اردگرد ماتم کرتے ہوئے نوجوانوں کے اگر آپ چہرے دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بلوچستان کس جگہ پہ کڑا ہے اور بلوچستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے بلوچستان بولتا نہیں ہے بلوچستان میں بم دماغے بولتے ہیں بلوچستان میں گولیوں کی گنگرج بولتی ہے بلوچستان کا ہر دوسرا دن ماتم اور تکلیف میں گزرتا ہے جناب والا جو صوبہ یہ سارے مسائل میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا آپ آج سے کوئی تین چار دن پہلے ہم نے اسمبلی کا جو اجلاس طلب کیا اس میں امن و امان بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ایک اہم نکتہ تھا اور اس تقریر میں بھی میں نے یہی بات اشارہ کیا کہ بلوچستان اسمبلی میں حکومتی اراکین اور ذمہ داران میں سے کوئی ایک نہیں ہے ام بلوچستان کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں ام بلوچستان کو خون میں نہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ام بلوچستان میں مایوسیوں کے بادل بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ام بلوچستان میں آنسووں کے نہر یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک سیاسی باشہور معاشرے کا شخص اگر اپنے معاشرے کی نبز پر آتھ رکھتا ہے تو اس کو آنے والے کل کا پتہ ہوتا ہے اگر کسی سیاسی رینما کو اپنے آنے والے کل کا پتہ نہ ہو تو وہ واقعات پر روتے آئے میں اس واقعے پر نہیں رو رہا ہوں مجھے رونا ہارا ہے بلوچستان کی اکومت کی اس صورتیال پر کہ وہ ان چیزوں کو فورسی نہیں کر سکتا ان کی منظر کشی نہیں کر سکتا ان کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا ان کی پریڈکشن نہیں کر سکتا اپنی مایوس کارکردگی کی بنیاد پر بلوچستان کو مسلسل زوال کی جانے بڑھانے میں جو اس کا کردار ہے اس کو محسوس نہیں کرتا مجھے اس بات کا زیادہ ماتم ہے جناب والا وہ تو افراد اور خاندان اپنے گھروں میں ماتم کر رہے ہوں گے لیکن آج پورا بلوچستان ماتم زدہ ہے جناب والا چارہ مہینوں میں بلوچستان کے امالیا جیسے امالیا یعنی بہت انچی پہاڑ جیسے مساحل پر ام نے بارہا یہ بات کی کہ بلوچستان ایک بند کمرے میں ایک بڑی سی میز پر آٹھ درس کرسیوں پر برا جمان سیول بیروکریسی کو اپنی جو ہے غلام بنا کے صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک بٹھا کر ان سے کاغذیں لکھوانے سے اس کو گود گورننس نہیں کہتے اس کو اچھی اکمرانی نہیں کرتے یہ مشاورت نہیں ہے یہ آپ اپنے فیصلے ان سیکٹریوں پر بیروکریسی پر بلوچستان کے عوام پر توسنے کی تو کوشش کر رہے ہیں ایک اچھی حکومت کیا ہوتی ہے جنابے والا اس میں مشاورت ہوتی ہے اس میں مفاہمت ہوتی ہے اس میں باتشیت ہوتی ہے اس میں مقالمہ ہوتا ہے اس میں اپنے مساحل پر ایک دوسرے سے مل بہت کر ان کے حل کے لیے کوئی راہ نکالنے کے لیے کوئی تجاویز ہوتی ہیں لیکن اٹھارہ مہینے سے بلوچستان میں یہ تمام چیزیں ناپید ہیں ہم اٹھارہ مہینے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان ار گزرتے دن کے ساتھ ایک بہت بڑی دلدل میں دستا جا رہا ہے اور بلوچستان میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے حکومت ار دوسرا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں امن قائم ہو گیا ہے بلکل جب حکومت کا ویجن اتنا محدود ہو بلوچستان میں ایک لاش کے گرنے سے دوسرے لاش کے گرنے تک کے درمیان کے وقفے کو بلوچستان میں امن کہا جاتا ہے بلوچستان میں ایک بم دماغے سے دوسرے بم دماغے کے درمیان خاموشی کو امن کہا جاتا ہے بلوچستان میں ایک بس میں بائیس افراد کے جلنے سے دوسرے بس میں بائیس افراد کے جلنے تک کے درمیان کے وقفے کو سکون کہا جاتا ہے یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بلوشستان کی منظر کشی کر رہا ہے ہم نے اسی لیے کہا تھا جناب والا کہ جب حکومت ہوتی کیا ہے جناب والا حکومتیں امید کا موجب ہوتی ہیں حکومتیں امید اور یاس پیدا کرتی ہیں اور پانچ سال کے بعد جب عوام نکلتے ہیں دوپ میں، سردی میں، غریب، بیچارے، یتیم، لاچار، معذور ڈنڈے پکڑ کے الیکشنز بھوت میں جاتے ہیں جب ایک نئی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں کہ ان کو ایک ایسی قیادت ملے جو ان کو امن اور خوشحالی دے یہ کہنے کو تو بہت چوٹے لفظ ہیں دو امن اور خوشحالی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوشستان کے کنٹیکسٹ میں امن کے کیا معنی ہے اور خوشحالی کے کیا معنی ہے آج اسٹابلشمنٹ پاکستان کی بیٹھتی ہے اس لمباد میں کہتے ہیں جی بلوشستان میں امن اور خوشحالی آ گیا ہے بلوشستان بتجریج شولوں کی زد میں ہے یہ صرف وقت کی تیری ہے میرے پاس تمام انسیڈنس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب والا امن اور خوشحالی کیا ہیں جب لوگ امن کی بات کرتے ہیں کہ ایک پرامن بلوشستان ہونا چاہیے جناب والا چھوڑی اور ڈکھیتی سے تحفظ اغواہ و تشدد سے تحفظ خوف و عراس سے تحفظ منشیات سے تحفظ پچھوں کو تحفظ عورتوں کو تحفظ اکثریت و اقلیت کو تحفظ منظم گروہ اور مافیاؤں سے تحفظ بندوق اور گولیوں سے تحفظ بم اور بارود سے تحفظ یہ ہے جناب والا امن اور جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو یہ سب اس کے امریلہ کے نیچے آتے ہیں آپ مجھے بتائیں بلوشستان میں گزشتہ دنوں ایک خوبصورت شہزادہ اپنی ماں کی قود میں جاندے بیٹھا منشیات فراوشوں کی آتو اور یہ بات آج سے دو دن پہلے اگلے دن جب سمیع اللہ منگل کی شہادت ہوئی اس سے ایک دن پہلے اسمبلی میں میں نے یہی بات کی اور ایک سال پہلے میں نے منشیات کے خلاف کراداد یہاں پر پاس کروایا ہم نے آج پورے بلوشستان میں منشیات فراوشی پرچون اسٹور کا کاروبار بن گیا ہے آج بلوشستان کے نوجوان اپنی تعلیم چھوڑ کے اپنے گھر کے روزی اور روٹی کمانے کا طریقہ چھوڑ کے خوزدار سے کوئیتہ تک پیدل مارچ کرتے ہیں اس سوہیوکیو حکومت کو اس وچسپ والی حکومت کو اس ٹویتر والی حکومت کو جگانے کے لیے کہ جنابے والا بلوشستان کے نوجوانوں کو سالانہ پندرہ ہزار نوجوانوں کو زہر فروشی کی جا رہی ہے منشیات کے چھوٹے چھوٹے اڈے بن گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بلوشستان میں گود گووننس قائم کی ہوئے ہیں اس سمی اللہ منگل کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے کون اس لاش کو جو اپنی مامے کی گود میں دم توڑ رہا تھا جب اس کے سینے میں گولیاں لگی اس کے معنی فریاد کی میں اگلے دن ہم جب فاتحہ کیلئے گئے ان کے گھر والے آکے ملے کہتا ہے سنام ساری زندگی سب کچھ بول سکتے ہیں وہ ماں کیسے بول سکتا ہے جب سمی اللہ منگل اس کی لاش اس کے آت میں تھا اور اس کی سانس مو سے آنے کی بجائے اس کے پیچ سے آ رہا تھا یہ بلوشستان ہے جناب اور کل کتنی لاشیں گری کل ان کی سانسیں بھی ان کے پیچ سے آ رہی تھی کسی کے سینے سے آ رہی تھی میں تو کبھی کبھی اور خوشحالی کیا ہے میں آتا ہوں توڑا اس طرف بلوشستان کے عوام جب کہتے ہیں خوشحالی خوشحالی کیا ہے جناب والا جب بلوشستان کے عوام خوشحالی کا سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نمائندے منتخب کرتے ہیں ایک اچھی حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں روزگار کے مواقع فرام کرے وہ ہمیں تعلیم کے مواقع فرام کرے وہ ہمیں سہد کی سہولتیں دے وہ ہمیں محفوظ اور بہتر سڑکیں دے وہ ہمیں پینے کا صاف پانی دے وہ ہمیں گیس اور بجلی کی فراہمی ممکن بنائے وہ ہماری عزت اور وقار ہماری آنر اور ڈگنٹی جو کانسٹیٹوشن کے اندر سیف گارڈڈ ہے اس کو انشور بنائے وہ ہمیں برابر کا شہری سمجھے اور ہمیں تاثب سے پاک معاشرہ دے یہ ہوتا ہے جناب والا لوگوں کی امید اسی لیے جا کے وہ پرچیوں پر ووٹ لگاتے ہیں یہاں کسی کو شوق نہیں ہے الیکشن کے دن میں نہ آپ کے چہرے کے لیے نہ میرے چہرے کے لیے نہ کسی اور کے چہرے کے لیے یہاں پر لوگ جا کے ووٹ دیتے ہیں اور ہم جب بلوستان میں جو ملک صاحب نے بات کی میرے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب بلوستان کی ترقی کے کوشش کر رہے ہیں میں تو کبھی کبھی ارہانو ان بادشاہ خودکش حملہوروں پر جب بلوستان میں خودکش حکومت ہے تو خودکش حملہور کی کیا ضرورت ہے ایک صوبہ خود ایک صوبہ خود جب سال میں بارہ ہزار افراد کو کینسر سے اموات موت کی شکل موت دے دیتا ہے ایک صوبہ یا ایک حکومت جو سالہ نہ سولہ ازار شہزادے معصوم نوجوانوں کو منشیات کا شکار بناتی ہے یہاں کسی خودکش کی ضرورت ہے خودکش بیچارہ پتہ نہیں کس کو اس کو بحقوب بنایا ہے جیکٹ پہنا کے بیچتے ہو بھائی یہ خودکش حکومت بلوستان میں سالانہ خود لاکھوں لوگوں کو موت کا شکار بنا رہی ہے جو حکومت سالانہ جالی عدویات کے ذریعے سے آٹھ ازار انسانوں کو موت کے گاٹ اتار دیتی ہے صوبہ حکومت وہاں پر خودکش حملہور کی کیا ضرورت ہے جنابے والا جو حکومت پول سرات جیسی سڑکوں پر تیز رفتار بسوں میں انسانوں کو ڈال کر ان کو ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑیوں سے تصادم کروا کے علاق کر دیتا ہے سالانہ ازاروں کی تعداد میں لوگوں کو آج ساتھ کا شکار بنانے والی حکومت کے بعد خودکش حملہور کی کیا ضرورت ہے یہ صوبہ تو روز لاشیں اٹھاتا ہے اس صوبہ میں روز لاشیں جلتی ہیں روز لاشیں بسم ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ میں تو کہتا ہوں یہ خودکش حملہور والے سے بابا تمہیں کیا ہو گیا خدا کے بندے اپری بھی جانگواں بیٹھی یہ حکومت بہت مصروف ہے اس حکومت کی بہت سی مصروفیات ہیں آپ کا یہ دماکہ خامخاون کی کچھ مصروفیات میں مداخلت کا باعث بن رہا ہے کم از کم بلوستان کے غریب جو خودکش حکومت کے آتوں ازاروں کے افراد میں لوک لکمیں اجل بنتے ہیں ان کو ان غریبوں کو مارنے کی بجائے آپ کا دماکہ حکومت کے کام میں دخل کا باعث بن رہا ہے اور وہ کام ہیں کیا جناب والا مارچ میں جیپ ریلی ہونی والی ہے اس خودکش حملہور کو اتنا تو کم از کم رحم کرنا چاہیے تا اس حکومت میں یہ تو مارچ کی ریلی کو خراب کرنے کے لئے اس نے خودکش حملہ کر دیا جناب والا یہ حکومت ان سارے شریف انتخب نمائندوں کے الکوں میں مداخلت میں مصروف ہے وہاں پر مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفرے کرواری ہے ان کی سکیموں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کی سکیمیں بیچ رہے ہیں یہ حکومت جب اس میں مصروف ہے تو آپ کم از کم حملہ کر کے خودکش حملہور آپ کم از کم ان کے اس کام میں مداخلت کر رہے ہیں یہ حکومت جالی پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی میں جو جالی اسکیمات بیس ارب روپے کے قریب ہیں جو ان افراد کو دی گئی ہے جن کو عوام نے انتخابات میں الیکشن میں مسترد کروار دیا اس بیس ارب کے اسکیمات پر عمل درامت اور بندرباٹ میں مصروف ہے اس کے تو دماغے نے وہ کام میں تھوڑی سی مداخلت کر دی میں تو آج جوڑتا ہوں بابا یہ غریب صوبہ ہے یہاں پر روز لاشیں گرتی ہیں آپ کم از کم یہاں پر ہن غریبوں کی لاشیں مت گروائیں اگر آپ نے جس طرح فضل آغا صاحب نے کہا بیرونی آلکار ہیں بین الاقوامی سازشیں ہیں پتہ نہیں یہ بین الاقوامی سازش والوں کو یہ بلوچستان کے ننگے بوکے پیاسے بیروزگار غریب یتیم لاچار نظر آتے ہیں یہ بیرونی سازش والے صرف ہمارے گھر کے دروازے اور ہمارے گھر کے رستے ان کو پتہ ہیں مجھے افسوس اس بات پتہ نہیں کل میں کیسے بچ گیا کل یہاں پی ایسی کی میٹنگ ہو رہی تھی میں میٹنگ سے نکلا پچیرمن صاحب اور دوستوں سے اجازت لی میں نے کہا اداخاران جو ہے بچارہ میرے علاقے کے مریض یہاں آتے ہیں سرکاری اسپتال تو مذبہ خانے بنے ہوئے ہیں وہاں پر کسی کو بیجیں تو پچیس تیس کروڑ کی جالی ادوات بیجی ہیں تو آپ مریض کو بیجیں حکومت اس کو موت کی گولیاں دے کے جلد از جلد آپ کا جان چڑھا دیتا ہے اس سے تو لوگ مجبور ہیں غریب بیچارے لاچار یہ پراویٹ آسپیٹل اس طرح اس طرح بنے ہوئے ہیں جس نے شاپنگ مول بل اجتان میں نہیں ہے اتنے پراویٹ آسپیٹل ہے راستے بھی بن ہے تو میں نکلا کہ اپنی کچھ سی مریض کا پوچھ رہے تو میں سیول آسپیٹل کے رستے سے گزرا تو یہ ریلی مجھ سے بالکل پانچ منٹ کے فاصلے پر یہ مجھ سے کراس ہی کیا سنے میں آسپیٹل تک پہنچا ہوں جناب والا یہ بم دماغ کا ہوا یہاں پر اس شہر کا جلنے پرنے والا کوئی شہری وہ محفوظ نہیں ہے میں سیکیورٹی فورسز کو مورد الزام ٹہرانا نہیں چاہتا گوہ کے بلوچستان میں چونسٹ ارب روپے چوالیس ارب روپے بلوچستان میں لان اینڈ آرڈر کی نان ڈیولپمنٹ یعنی غیر ترقیاتی مد میں چوالیس ارب روپے بلوچستان میں خرچ کیے جاتے ہیں بائیس ارب روپے کے قریب بلوچستان میں لان اینڈ آرڈر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ پر خرچ کی جاتی ہے کل ملا کے جناب والا چونسٹ ارب روپے ہوتے ہیں آپ کی جو اس وقت چار سو بلین کی یا چار سو بیس بلین کی جو آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے اس کا ساتویں عصہ لوگوں کو پرامن زندگی فراہم کرنے پر گزرتا ہے یعنی آپ کے بجٹ کا ساتویں عصہ بلوچستان میں آپ کو بم دکم دانکوں سے بچانے آپ کو منشیات سے بچانے آپ کو خوف و عراس سے بچانے آپ کو گولی اور باروچ سے بچانے کے لیے خرچ ہوتا ہے لیکن جناب والا آپ مجھے بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے دو پولیس والے شہید ہوئے وہ ماما سملانی کی تصویر آئے اس بیچارے کا کیا قصور ہم اسٹیبلشمنٹ کو سیکیورٹی کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہتے میں یہ کہتا ہوں یہ کیوں ہوتی ہے میں نے آج سے دس دن پہلے ایک آتیکل لکھا جو دنیوز میں چپا بھی تھا بلوچستان ایسٹیت آف دیسپیر بلوچستان آلت مایوسی خدا واحد شاہد ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ویجن رکھتے ہیں میں آپ کو ابھی سے بتاؤں گا بلوچستان کس طرف جا رہا ہے اور میں آپ کو ڈیٹا دوں گا یہی ٹرینڈ دو ازار میں شروع ہوا تھا آج دو ازار بیس کے ہم دوسرے مئینے کے درمیان میں ہکڑے ہوئے ہیں لیکن بلوچستان میں تین سے چار خطرناک قسم کے بم دماغے ہوئے ہیں دو مسجد میں ہوئے ہیں دو شاراؤں میں ہوئے ہیں اور روزانہ کی تعداد میں یہ دماغے ہو رہے ہیں میں اگر کوئی سیکیورٹی کو انیلس اس کی تجزیہ کرتا ہے انیلسز کرتا ہے کوئی بلوچستان کے ایکنومک سوشل پولیٹیکل اسپیکٹس کو غور سے دیکھتا ہے جو بلوچستان کے مایوس نوجوانوں سے گلی کوچوں میں بازاروں میں اپنے گلیوں کے علاقوں میں اور کانسٹوینسی سے ملتا ہے وہ بڑی اچھی طرح کی سندازہ لگا سکتا ہے کہ بلوچستان بڑی تیزی کی طرف سے دوبارہ ایک پرتشدد آلت کی طرف بڑھ رہا ہے یہ گووننس کا کرائسز ہے آپ سیکیورٹی چونسٹھ عرب کی بجائے چھ سو عرب روپے بھی ڈال دیں لیکن جب گووننس کا کرائسز ہو جب حکومت کو یہ علم ہی نہ ہو کہ میں نے پولیس سے منشیات کے خلاف کیسے کام لینا ہے میں نے معاشرے کے شہریوں کو کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے میں نے منتخب نمائندوں کے ساتھ مشاورت مفاہمت کوارڈینیشن ان کے ساتھ روابط کیسے جوڑنے ہیں میں تو کہتا ہوں جنابی والا کیسے ہوگا میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں بلوچستان کے اندر گووننس کیا تھی اور گووننس بلوچستان میں ہے کیا میں نے اس دن کہا جنابی والا جب اوپن گووننس ہوتی ہے ہم اپوزیشن کے ممبر ہوتے ہوئے بھی ہم وزیر اعلیٰ کے پاس جا کے کہہ سکتے تھے کہ جنابی والا یہاں یہاں پہ خامیہ ہیں شاید کوئی اچھا وزیر اعلیٰ ہوتا پہ ایک پہلا چاہ بھی پلاتا آپ کو وہ آپ کی بات سنتا اور کہتا سنہ صاحب ملک نصیر صاحب ملک سکنزر صاحب بالکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس پہ ایک مشاورت کرتے ہیں بلوچستان کا ڈیولپمنٹ پہ ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہم نے منشیات پہ بات کی ہم نے امن و امان پہ بات کی لیکن بلوچستان میں گیچٹ گووننس ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے دروازے سے ان کے اپنے منسٹر اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو خیالات کسی کے کیسے ان تک پہنچیں گے کیسے وہاں پر مشاورت ہوگی اور بلوچستان امارہ ہے اس کی سڑکوں سے ہم گزرتے ہیں اگر بلوچستان اسی طرح جلتا رہے گا اس کا سب سے پہلا نشانہ ہم بنیں گے وہ لوگ جو گیٹڈ کمیونٹیز میں گیٹڈ پلیسز میں یا گیٹڈ سی ایم سیکٹیٹ میں رہتے ہیں وہ شاید اس سے محفوظ ہوں گے لیکن بلوچستان کا ایک غریب محفوظ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جنابے والا سمی اللہ منگل کی شہادت نے آپ کو ایک کلیر پیغام دیا ہے اور آج تک حکومت کے طرف سے ازار افسوس تک نہیں ہوا آج یہاں پر واقعہ ہوا اسمبلی میں آج مجھے علم نہیں کون کہاں پہ ہے قائد ایوان سمیت حکومت کے تمام عراقین کو کیونکہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے آج ماتمی لیب لب اللہجے میں آ کر اس کی مضمت کرنی چاہیے تھے آج وہ شہزادے جو سیول اسپیٹل کے مردہ خانے میں اپنے مردوں کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے ان کی اوصلہ افضائی کے لیے حکومت کو پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آئے جنابے والا کیا ہم سمجھیں کہ بلوچستان میں کوئی حکومت نام کی چیز ہے کیا لوگ کسی پہ اعتماد کریں اعتباد کریں اوصلہ کا بلند ہو لوگوں کے اوصلے پست ہو گئے ہیں اور جب اوصلے پست ہوتے ہیں معاشرے میں کیاس آتا ہے استراب آتا ہے معاشرے میں ایجان کسی کیفیت ہوتی ہے معاشرہ تشدد کی طرف بڑھتا ہے اصل میں عوام آکم کے استقامت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ہمیں یہاں پر ایک مستقم اور استقامت پسند آکم نظر نہیں آتا اور استقامت والی اکومت نظر نہیں آتی اسی لیے لوگ اپنا اعتماد کو چکے ہیں ملک صاحب نے کہا کہ ہم بیس تاریخ کو اس لیے اتجاج کرنے نہیں جا رہے ہیں زمینک صاحب وہاں سے اٹھ گئے کہ ہمیں آپ کی پی ایس ڈی پی میں سے حصہ چاہیے ہم اس لیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ آس کا گیراف کرنے کے لیے کہ ہم بلوچستان میں اور لاشیں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہم اور ارگروں میں ماتب بانتے ہوئے اپنی ماہوں بینوں اور ان کے والدین کو اپنے بیٹے قبروں میں اتارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہم کسی اور سمیولہ منگل کی لاش اس کی ماہ کے آتوں میں دم توڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ بلوچستان کی پی ایس ڈی پی جو امارے معصوم بچوں پر بیماروں پر خرچونی چاہیے وہ جالی سکیمات کے لیے غیر منتخب نماندوں کے لیے خرچو ہم ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے زمرک صاحب ہم اصصہ نہیں چاہیے بلوچستان ہمارا وطن ہے بلوچستان ہمارا ہے ہمیں کسی سے اصصے کی ضرورت نہیں کریں آپ مداخلت کریں ہماری ملازمتیں لے جائیں ہماری سکیم لے جائیں لیکن بلوچستان کا سکون بحال کریں بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد بحال کریں بلوچستان کے لوگوں کا شہروں میں اپنے سکون اور محبت سے پھرنے کا وہ اعتماد بحال کریں خدا کی قسم ساری پی ایس ڈی پی آپ لوگوں پر خربان ہے ہم اس لیے جا رہے ہیں پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم ایسا آقم ایسی حکومت تسلیم نہیں کرتے ایسی حکومت تسلیم نہیں کرتے جو اپنا وقت ماں سواہے میٹنگز میں سیکٹی ایٹ کو سیکٹیز کو یرغمال بنا کے بٹایا گیا ہے آپ سیکٹی ایٹ میں جائیں آپ کو ایک سیکٹی آفیس میں کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا یہاں پر بادشاہوں کی طرح ایک ٹیبل لگائی جاتی ہے سارا ہواکم آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی پرانے مغلوں کے دور کی دائیں اور بائیں طرف بڑی کتار لگی ہوتی ہے وزیر مشہیر وزیر مشہیر اسسٹنٹ لیزان اسسٹنٹ پتہ نہیں ہے اب ان کوئی نام چھے گئے اس طرح کی کتار لگے صرف پگڑیوں کی کمی ہے زرین جوڑے ان کو پینا دے بلوچستان میں بالکل مغل شائی والی حکومت بنائی گئی یہ حکومت بلوچستان کو کچھ نہیں دے سکتی اور ہم نکلیں گے ملک صاحب نے جو اعلان کیا بیس تاریخ کو یہ پہلا اعتجاج ہوگا عوام کا اور اس کے بعد ہم پورے بلوچستان کے عوام کو کال دے دیں گے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں اگر وہ اپنی ماہوں بینوں اور بائیوں بیٹوں کی حفاظت چاہتے ہیں تحفظ چاہتے ہیں منشیات سے بم دماغوں سے تو ان کو اس قیادت کا ساتھ دینا ہوگا ہم پورے بلوچستان کے عوام کو لے کر نکلیں گے یہ شروعات ہیں اگر اس کا کسی نے ادارک نہیں کیا تو ہم شاء اللہ کسی کو معاف نہیں کریں گے جناب سپیکر مجھے پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی رولنگ کے باوجود آج مجھے امن و امان کے حوالے سے متعلقہ کوئی ایک بھی افسر اس گیرری میں نظر نہیں آ رہا اس اسمبلی کا مقدس ہونے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جس دن میں منتخب ہوا میں نے ٹوٹے موٹے مائکوں کی نشاندہی کی میں نے اس کو ڈیجیٹالائزیشن کرنے کی بات کی میں نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گیا ہے وہاں پہ اسمبلیاں بنا رہی ہیں آپ کا اسمبلی بلوچستان کا وہ موجودہ دور کا مونجو دڑو ہے ابھی تک چادریں لگی ہوئے ہیں کڑے بڑے ہوئے ہیں جو بارش ہوتی ہے تو پانی گرتا ہے مائکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ڈیجیٹالائزیشن آپ کی نہیں ہوئی اس مقدس اسمبلی میں کوئی آپ کی بات سننے نہیں آتا لوگ چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کی یہ ماہ احساس ہے جہاں پر ہم اپنی بات کر سکتے ہیں لوگ اس پر بھی انہوں نے خودکش عملہ کیا ہے یہ خودکش عملے کی ایک نشانی ہے یہ کمزور مائکیں یہ صوبہ اسمبلی پر خودکش عملے کی نشاندیاں ہیں کہ آپ کی بجٹ جو اتنے وعد وعید کے باوجود ریلیز نہیں ہوتی یہ خودکش عملہ جو ہے ہر جگہ پر جو ہے یہ صوبہ حکومت کر رہی ہے اس سے نجات بلوچستان کی عوام کی نجات ہے شکریہ جارس بیکر